محمد ابراہیم صاحب نے اسلام آباد سے سوال یہ ہے کہ اکثر نمازی جو پینٹ شیٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ جو ہے وہ نکل جاتی ہے جیسے وہ آج کل رواج آگے ایک فیشن ہے کہ پینٹ بہت نیشے بانتے ہیں جس کی وجہ سے سطر کھل جاتا ہے اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا اور اگر علم ہوتا بھی ہے تو ایک لاپروائی دیکھنے میں آئی ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کیا ہوگا مسئلہ نماز کا اس طرح سے بس یہ بہت حساس مسئلہ ہے اور فکرمندی کی بات ہے کیونکہ اس کا رواج بہت بلتا جا رہا ہے لوگ فیشن کے عصم شوق میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں تو اصول یہ ہے بات جو ہے شریح حکم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے اور اس ناف کے گولائی میں بدن کے جتنے بھی حصے ہیں وہ بھی سطر میں ہی داخل ہیں تو پیچھے جو حصہ ظاہر ہو گیا ہے وہ اگر ناف کی جو گولائی اگر ہم بنالے بدن پر اس سے نیچے کا حصہ بند رہا ہے تو وہ یقینا سطر ہے اور وہ اگر تین تسبیح کے بقدر وقت کے لئے کلا رہا تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گا تو اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے نماز کو مطلب جو عام ہمارا اس خطے کا لباس ہے اسی میں پڑھنا چاہیے لیکن اگر مجبوری میں یہ پینٹ پتلون میں ہی پڑھنا پڑے تو پھر ذرا ڈھیلی ڈالی پتلون ہو اور پھر یہ ہے کہ وہ پورا ہو کہ بدن کو پورا ڈامپ لیں تو اس کا احتمام بارحال ضروری ہے اور پائنچوں کو بھی ذرا ٹکنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے